اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پچھلی ویلوگز کو پہ آپ نے ڈسکشن نہیں کی آپ نے رائے کا اظہار کیا اور منفی اور مصبت پینن کے ساتھ آپ نے کمنٹس کیے اور میں پہلے آپ سے یہ عرض کی تھی میں کوئی پروفیشنل کنسلٹڈ نہیں ہوں نہ ہی کوئی میرا تعلق ویزوں کے کاروبار سے ہے یہ فقط میں ایک صحافی ہوں اور آپ تک درست انفرمیشن پہنچانا یہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں پیشاورانا ذمہ داری سمجھتا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہاں البتہ میرے بہت سے کرم فرما اس سے دوست اور کینیڈا میں موجود ہے اور کلسلٹنٹ ہے ان سے میں انفرمیشن لیتا رہتا ہوں اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا پہ بھی میری نظر ہے جو صدرمیاں ہو رہی ہیں منفی اس پر میری نظر ہوتی ہے اور اس کی خبریں بھی گاہ بگاہ میں آپ پہ پہنچاتا رہتا ہوں اس لئے کتن یہ نہ سمجھئے گا کہ میں کنسلٹٹ ہوں ہاں البتہ اگر آپ کا کسی حوالے سے کوئی کوئی کوششن ہوں یا آپ کے کوئی اس حوالے سے کوئی آپ نے بات پوچھ رہی ہو تو وہ ضرور کمیٹ میں پوچھ لیجئے گا تاکہ میں آپ کی یا آپ کے تحفظات کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے تو میں مترکہ کنسلٹر تک پہنچا کر ان سے جواب لے کر آپ کو میں ویٹس اپ کر دیا کروں گا اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایکسپریس انٹری کے حوالے سے جو ہم نے پچھنا ویلوگ کیا تھا تو سب سے بڑی کبھات ہے کہ اس کے ذرے ڈاکومنٹیشنز آئیٹس کی ضرورت ہے آپ کو بہت سے ڈاکومنٹیشنز کی ضرورت ہے اور ایک سب سے بڑی بات کہ لمبا پیرڈ چاہیے اس کے لیے یہ فورن سپیڈی پروسس نہیں ہوتا اس لیے لوگ اس کو بھاری بار پتھر سمجھ کر چون کر اس کو زمین پر رکھ لیتے ہیں تو آئیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا تلککار ہمیں ڈونڈنا ہوگا کہ جہاں آپ بہت زلد کرڑا جا سکیں اور اس کا راستہ فقط ایک ہے وہ ہے گلوبل ٹیلنٹ سٹرین اور گلوبل ٹیلنٹ سٹرین اس سے پہلے بھی یہ موجود تھا لیکن وہاں اس میں بہت سے بہت سے بیریئرز تھے لیکن اب بل انٹریز کا جو بل سی نائنٹین کے آنے سے کچھ اس میں تبدیلیاں بھی ان کے جو بیریئرز سے وہ بھی کچھ ہٹائے گئے ہیں کل ریلیکس کیے گئے ہیں تو یہاں جو سب سے بڑا فراڈ ہو رہا ہے پاکستان میں وہ ہے ایل ایم آئی ای ایل ایم آئی اے اس کے حوالے سے سب سے بڑا فراڈ آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو یہاں کے جو ایجنٹ ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ فکر نہ کریں ہمارا کنیڈا میں بہت سے لوگ کمپنیز تعلق والے ہیں بہت جاننے والے ہیں ہم آپ کے لیے ایل ایم آئی اے کا بندوبست کریں گے اور آپ اس کے لیے چالیس لاکھ تک یہاں کا ریٹ جل رہا ہے کہ وہ آپ سے لے لیتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایل ایم آئی اے کے حوالے سے وہ ایک روپیہ خرچ نہیں کرتے بلکہ وہ رقم آپ سے وہ ایٹ لیتے ہیں پھر بعد میں آپ ایف آئی اے میں جاتے ہیں ان کی خلاف کمپلینٹز دج کر باتے ہیں کسی کام ہو بھی جاتا ہوگا لیکن بہر حال اس پہ جو اخراجات ہیں اور ایل ایم آئی اے کو سمجھئے کہ اصل میں ایل ایم آئی ہے کیا تو سب سے پہلے ہم اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں بعد میں آپ جب اس بات کو سمجھ جائیں گے تو یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ آپ کے ساتھ فرات کی سنداز سے ہوتا ہے تو ہے نا آپ کا میں نے بتایا گلوبل ٹیلنٹ سٹرین یہ جو نئی نئے پروگرم ہے یہ پروگرم میں آپ کو آئی ایل ایٹس کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں ایل ایم آئی کے لیے آپ کو خود کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بندوبست آپ کے ایمپلیئر نے آپ کے لیے کرنا ہے اور اس کی فیس بھی اس نے خود ادا کرنی ہے یہ فیس کتنی ہوگی اس کا بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایل ایم آئی یہ جو ہے یہ ایک ڈاکومنٹ ہے یہ ڈاکومنٹ کون سا ہے جب آپ جاب کی تلاش میں جاتے ہیں کرتے ہیں تو وہ جاب کے لیے جو ایل ایم آئی ہے اس کی ارنجمنٹ آپ کا ایمپلیئر کر رہا ہوتا ہے اور جب پی آئر کے لیے جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں پی آئر کے لیے اپلائی کرتے ہیں پرمنٹ ریزڈنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یہی ڈاکومنٹ آپ کے کام آتا ہے تو یہ یہاں آپ کو ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ٹوٹل رقم آپ کے ایمپلیئر نے ادا کرنی ہوتی ہے اچھا یہ سوال یہ ہے کہ جو ایل ایم آئی ہے یہ ایشو کون کرتا ہے جو ایل ایم آئی یہ ایشو کرتا ہے یہ ہے ایک آثارٹی ہے کینیڈا کی کہ ایمپلائیمنٹ دے سوشل ڈیویلپنٹ کینیڈا یہ ایک آثارٹی ہے جو یہ ایشو کرتی ہے یہ آثارٹی جو ایل ایم آئی ایشو کرتی ہے تو پھر یہ کیا سوال پھر آپ یہ کریں گے کیا یہ ہمیں ایشو کرے گی یا کیا اس جاب کلاش کرنے کے لئے لکے ایشو کرے گی نہیں ایسا نہیں ہے وہ آپ کو ہرکز ایشو نہیں کرے گی یہ اس جاب کے لیے ایک کنفرمیشن لیٹر ہے اور پھر گلوبل ٹیلنٹ سٹریم میں یہ ایک بڑی اہمیت کے حامل بھی ایل ایم آئی ہے یہ حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے ہاں جی اس پر بڑی اہم بات ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے جب کوئی ایم پلیر آپ دیکھتے ہیں کیریڈا میں وہ اپنی ایک سپیسیفک جاب کے لیے اس کو بہت جلدی میں بہت جلد اس کو ورکر درکار ہوتا ہے کوئی بندہ درکار ہوتا ہے اور اس کو وہ کیریڈا میں نہیں مل رہا ہوتا تو وہ اس کے لیے اشتیار دیتا ہے اخبارات میں دیتا ہے سوشل میڈیا کا پھر استعمال کرتا ہے اور پھر وہ یہ ثبوت لے کر جو ہے وہ ای 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 سی سی کے پاس جاتا ہے جیساں میں نے کہا ایمپلیمنٹ ایلزہ سوشل ڈیویلپنٹ کینیڈا کی طرف دی سی کی طرف جاتا ہے اور وہاں وہ اپلائی کرتا ہے اور ای 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 سی جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ تقاضے پورے کر لی ہیں اور اس کو واقعی جو ہے وہ گلوبر ٹیلنٹ میں دنیا سے اس کو اپنے لیے سپیسیفک جاب کے لیے کرتا ہے اور یہاں ای 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 اس کو ایشو کر دیتا ہے جس کے لیے وہ یہاں کا ایجنٹ انڈیا اور پاکستان میں جو ایجنٹ ہے آپ سے لکھونک ہے جو ہے وہ ایڈرے ہیں فراڈ کر رہے ہیں جی جی اس میں دیکھئے کہ ہم نے لکھا eligibility of for the global talent stream جو may be eligible for the category of the global talent stream if you have been referred to the global talent stream by fund the stream designated partners and if you are hiring an individual with a unique and specialized talent note that if the requested occupation is included on the global talent occupation list it will be possessed as a category b or application must be a meet category b requirement اب یہ دیکھ لیں اب اس کو ہم نیچے اور لے کر آتے ہیں scroll کرتے ہیں تو نیچے دیکھیں اب آئیے global talent stream کی طرف جو اصل موضوع بھی ہے LMIA کے ساتھ یہ بڑی اہمیت کا حامل آئیٹ کا وی لاغ ہے اچھا یہ جو پرام ہے اس کی میں دنیا بھر میں کسی بھی ملک سے جس کا بھی تعلق ہے وہ کہہ لے جا سکتا ہے اور اس کے لیے پھر میں نے جس طرح پہلے کہا آئیٹس کی ضرورت نہیں کہ آپ انگلیش کوئی آپ کو listening writing اور جو ہے وہ آپ کو سکل ہونا چاہیے آپ نے سیون پر سکور آپ نے لیے ہوئے ہوں ایسا نہیں ہے اور اس کی پروسسنگ بہت تیز ہے کہ کوئی سالوں آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوتا اس میں فقط دو ہفتوں میں آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے اور اس کی اسیسمنٹ بھی کر لی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے آپ کے سپاؤز کو آپ کی فیملی کو بھی ویزا مل جاتا ہے اور ان کو آپ کے سپاؤز کو اگر بیوی ہے خاتون ہے تو آپ کے خامد کو اگر خامد ہے تو آپ کی بیوی کو بھی اوپن ورک پرمٹ مل جاتا ہے اور وہ کریڈا میں پھر کسی جگہ پر کسی کے ایمپلیئر کے پاس جا کر وہ جوب کر سکتے ہیں اچھا اس کے دیگر مضمرات پر بھی ہم اب گفتگو کرتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ یہ ایمپلیئر کے لیے بھی بہترین آپشن ہے کہ وہ دنیا بھر سے اپنے لیے بہترین بندہ وہ تراش کر لیں اپنے لیے بہترین ٹیلنٹڈ ورکر تراش کر لیں خصوصاً اس وقت جب اس کو پینیڈا میں یہ اویلیبل نہ ہو دستیاب نہ ہو تو اس وقت یہ بڑی اہمیت کا حامل یہ بات ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی وہاں شفٹ ہو سکتا ہے سب سے بڑی بات اس کے لیے بہت بڑی ڈاکومنٹیشنز نہیں چاہیے آئٹس کی ضرورت نہیں ہے اس کو اب آتے ہیں کہ ایمپلیئر یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ ایمپلیئر آپ کی اس کو کیسے اویل کیسے کرتا ہے تو اس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ایمپلیئر اس کے کیسے اویل کر سکتا ہے جس طرح میں جس سے میں نے ذکر کیا کہ آپ اپنی جاب کیسے ڈھونے گے سٹارٹنگ نومبر سولہ دو ہزار بائیس ایمپلیئر 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 کینیڈا پروگرم اچھا یہاں ایک آپ نے انٹر کرنا جاب مثلا یہاں میں لکھتی تا ہوں تو سیویل انجینئر جب میں لکھتا ہوں یہ دیکھئے گا انجینئر لکھتا ہوں تو یہاں پھر مجھے کورڈ ملے گا آپ یہ دیکھیں یہاں مجھے کورڈ مل گیا اور اس کے ساتھ ڈسکرپشنز میں بھی یہ بھی لکھا ہے انجینئر انجینئر مینجر سیویل انجینئر سیویل انجینئر ٹیکنالوجی اور ٹیکنیک اور یہ سارا چیزیں مجھے مل گئیں اب میں نے اس جاب ڈسکرپشن میں جو لکھا ہوگا اس میں اپنے ساتھ میش کرنا ہے کہ میں کہاں تک ان کے ساتھ میش کروں گا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایمپلیئر کے لیے کوئی بہت بڑا درد اثر نہیں ہے کہ وہ اس کو اویل کریں اس کے لیے اسے کلڈا سے مطلوبہ کام کا اہل ورکر گر دستیاب نہیں ہے اور اس سے وہ تقاضی بھی پورے کر لی ہیں تو وہ ایمپلیئمنٹ اینڈا سوشل ڈیویلپنٹ کیلڈا کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ جی مجھے ورکر چاہیے ترکار ہے اور اس کو بیانے ہلفی بھی ایک ایفی ڈیویٹ بھی چھوٹا دینا پڑتا ہے اگرچہ پہلے اسے ای ایس ڈی نے اس سے پہلے جو اب بل ہے اس سے پہلے ای ای ایس ڈی سی نے خاصا اس کو پچیدہ بنا دیا تھا مشکل بنا دیا تھا لیکن اب وہ بیریر جسا میں نے پہلے ارز کی وہ ہٹا لیے گئے ہیں اب بہت آسانی سے وہ اس کو اویل کر لیتا ہے اس پہلی کٹیگری میں جو ایمپلیئر ہے اس کو ڈیزیگریٹڈ پارٹنس ریفرل چاہیے یعنی وہ جس علاقے میں وہ اب اس کو ضرورت ہے تو وہاں ایک لسٹ سامنے آ جاتی ہے وہ جب دیکھتا ہے تو پچاس کے قریب تو میرے خیال میں وہ ارگنیزیشنز ہوتی ہیں وہاں تو وہ ان کو ان سے ان کو ریفرلیٹر چاہیے ہوتا ہے تو ایمپلیئر اس صوبے کی ارگنیزیشنز سے وہ ریفرلیٹر لیتا ہے لیکن اس میں کوئی بہت بڑی سردردی نہیں ہوتی وہ عمومی طور پر اس کو مل جاتا ہے اس کے بعد جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو وہ کلک ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس میں یہ آپ کو ریالیز کرا دیا جاتا ہے کہ آپ ہی وہ یونیک اور سپیسیفک پرسن ہیں اس ایرگنیزیشنز کیٹیگری میں وہ جاب کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو وہ ایکسپٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ یقین آپ کو دلا دیا جاتا ہے کہ آپ ہی وہ سپیسیف سپیشلائیز اور یونیک پرسنیلٹی ہیں جس کو جو جس جاب کے لیے منتخب کیا گیا ہے اس میں تنخابی پہلے دن تیہ ہوتی ہے وہ تقریباً ایٹی تھاؤزنڈ ڈالر ہیں پر اینم یا اٹھتیس پوائنٹ سیتھالیس ڈالر تھرٹی ایٹ پوائنٹ فور سکس سنٹ پر ڈالر پر آور سوری اس کا تیہ کیوں ہوا ہوتا ہے اچھا اس میں جو ضروری ہوتی ہے کہ اس پروفیشن میں آپ کے پاس ایڈوانس کو ڈگری ہونی چاہیے یہ ضروری ہے اگر وہ ڈگری نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس پانچ سال کا آپ کے پاس تجربہ ہو اس کے پاس آپ کے پاس ڈکومنٹیٹ ثبوت کون ہے کہ آپ کا اس پہ پانچ سال کا تجربہ ہے تو اس طرح اب بی کٹیگری میں آتے ہیں تو بی کٹیگری یقینی ایک سکیلڈ ہے جوب ہے جس میں ہیلتھ کیئر سینٹر ہے جس میں انجینئرنگ ہے سیویل انجینئرنگ ہے میکینیکل انجینئرنگ ہے آئی ٹی ہے اس حوالے سے انفرمیشن ٹکنالوجی میں اور کوئی بھی اس طرح کی جوب میں وہ بی کٹیگری میں فال کرتی ہے اچھا اس میں جو سب سے بڑا رول ہے نا وہ ایمپلیئر کا ہے آپ کا نہیں ہے کیونکہ اس نے تلاش کرنا ہے کہ اس کی کمپنی کونسی کٹیگری میں ہے اے میں ہے یا بی میں ہے اس کو نان سکیلڈ بندے چاہیے کہ سکیلڈ آزمی چاہیے اور اگر ایک کٹیگری ہے تو اس کیلئے لیتا ہے اس کی ریکوئرمنٹ ہے اگر پی کٹیگری ہے اس کی لیتا ریکوئرمنٹ ہے جب وہ آپ کو سلٹ کر لیتا ہے نا جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس كانت تو اس کے بعد جب آپ کو سلٹ کرتا ہے تو وہ پھر اس کو ESD سے رابطہ کر کے آپ کے لیے پھر وہ ہیل ایم آئی اے حاصل کرتا ہے پہلے نہیں ہوتا آپ کو سلٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے ہیل ایم آئی اے حاصل کرتا ہے اور اس کی فیس ایک ہزار ڈالر ہے یہ دیکھ پی رہے ہیں آپ کو میں نے بتایا بھی تھا یہ ایک ہزار ڈالر پھر آپ کے امپلیئر نے ادا کرنی ہے اب وہ پاکستانی روپیز میں آپ کلکولیٹ کر لی جئے گا کتنی رقم بنتی ہے تو وہ آپ کو ایل ایم آئی اے جو ہے وہ ارسال کرے گا میل کرے گا یہ آپ کو بھیج دے گا اور آپ نے پھر جی ٹی ایس کے تحت ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا اور آپ نے اپلائی کر کے پندنہ دنوں میں آپ کا ویزا آ جائے گا آپ نے یہ ویزا کیسے حاصل کرنا ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ویزے کے لیے آپ براہ راست اپلائی نہیں کر سکتے آپ نے صرف جوب کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ نون کوٹ چاہیے اور نون کوٹ درکار ہے آپ کے لیے نون کوٹ جو ہے وہ آپ کو درکار ہے اور اس کے لیے آپ کو دیکھیں اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک ان کی ویب سائیڈ ہے اور اس میں آپ پروفیشن لکھنا ہے آپ انجینئر ہے تو انجینئر لکھیں آپ کارپینٹر ہے تو کارپینٹر لکھ دیں جو آپ ہے وہ آپ اس میں لکھ دیں اور اس میں آپ کو پھر لککوڈ مل جائے گا اور اس کی جاب ڈسکرپشن بھی کو جب آپ چیک کریں گے تو وہ کم از کم سیونٹی سے سیونٹی پرسنٹ آپ کے ساتھ میچ کرتی ہو تو اگر آپ کی جاب آپ سیونٹی اور سیونٹی کے پرسنٹ کے قریب آپ اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کٹیگری اے میں ہے اور یا بی کٹیگری میں ہے جن میں آپ ہائیسٹ سکلڈ جن کو وہ درکار ہے تو یہ سمجھ لیجئے گے آپ ہی وہ بندے ہیں جن کو وہ مطلوب ہے جو درکار ہیں ہوتے ہیں تو آپ پھر کیسے اپلائی کرنا ہے اس میں جو ویب سائٹ ہے وہ میں نے اب آپ کو لنک بھی نیچے اپنے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا وہ ہے جاب بینک کینیڈا جاب بینک ڈار جاب بینک ڈار جی سی ڈار سی ہے یہ ہے اس میں ایمپلائر کو ہے وہ پوسٹ کرتا ہے اور اس میں تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور اس کی پوسٹ پر آپ اپنے اپلائی کر سکتے ہیں اگر اسے منظور کر لیا جاتا ہے ایمپلائر آپ کے لیے پھر ال ایم آئیے جو ہے وہ کے لیے اپلائی کرتا ہے اور آپ کو یہ پھر لیٹر مل جاتا ہے اس میں آپ کو اشور کرتا ہے کہ آپ کو آؤٹسائیڈ کینیڈا آپ کا تعلق آؤٹسائیڈ کینیڈا سے ہے اور اس میں آپ صرف جیٹیلز سکیم کے تحت ہی پھر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں تمام ریکوئرمنٹ کو مکمل درج کرنا ہوتا ہے اس میں تمام ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کاغذات انگلیش میں نہیں ہیں تو آپ اس کو اٹسٹڈ کاپیز انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو آپ سرٹیفائیڈ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بیجیں اور ویزے کی فیس پھر آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے اور بائیومیٹر کرانی ہوتی ہے پھر آپ کو اور اس میں فیملی سمیت جو ہے شادی ہوئی ہوئی ہے آپ کی سنگل نہیں ہے آپ کی فیملی ہے تو اپنے فیملی کی سمیت اس میں آپ نے پھر سپاؤز کا نام بچوں کا جو بھی آپ کا ہے وہ آپ نے درج کر دینا ہے تو آپ کو پھر ورک پرمٹ پر ایشیو ہو جاتا ہے تو پھر وہاں آپ کی سپاؤز کو بھی اوپن ورک پرمٹ مل جائے گا وہ کسی بھی کرنڈا میں جا کر کسی بھی جگہ پر جا کر وہ جو آپ اوپن کس ہے اور اس کے علاوہ کمنٹ میں پوچھا گیا کہ ایکسپریس انٹری کا جو بل نائنٹین ہے اس کے تحت ہم اپلائی کیسے کریں تو اس کے اوپر میں لازہ ویل آپ کروں گا کیونکہ یہ طویل ہو جاتا ہے تو آپ بھی آپ لوگ بھی بوریت کا شکار ہو جاتے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو بوریت سے بچانے کے لیے ایک تھوڑی مختصر مدد مختصر سی ویڈیو بنای جائے تو بہتر ہے تو انشاءاللہ اگلے ویل آپ کر آپ نے کمنٹ سے مجھے اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے سبسکرئیب بھی کیجئے کر دیجئے گا آپ کا شکریہ بس گا